اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینالی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ پہلے بھی میں اس طرح کی یہ ویڈیو ایک بنا چکا ہوں جیس سے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو اوپر والی شیٹ ہے وہ آپ کس طرح چین کر سکتے ہیں اس کی ٹھیک ہے اگر آپ کو بزار سے اویلیبل نئی مارکٹ میں نہیں ملتی تو بہت ایزی لی میں آپ ایک طریقہ بتانے والا ہوں آپ کس طرح یہ جو اوپر والی شیٹ ہے وہ کس طرح آپ چین کر سکتے ہیں بلکل تو سب سے پیدا یہ ہیل جی کا سیٹ ہے تو میں اس کو پاور دینے لگا ہوں تو یہ میں نے اس کو پاور دی دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ اس وقت امران ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کے اوپر اس کی پکچر بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بالکل مدم جی نظر آئی گی ٹھیک ہے تو یہ والی وہ شیٹ ہے جو کہ میں نے اس سے اوپر ریموک کی تھی یہ اوکے خراب ہو چکے ٹھیک ہے یہ والی وہ شیٹ ہے ٹھیک ہے جو کہ اس کے اوپر سے ریموک کی ہے تو یہ اس میں یہ خراب ہے اس کے اوپر سے یہ تصویر بلکل دندلی سی نظر آتی تھی یہ آپ دیکھائی دے رہا شاید آپ کو تو اس لئے یہ میں نے اس کو ریموک کر دیا تھا تو اب اس کی جگہ پہ میں آپ ایک نئی شیٹ جو کہ مارکیٹ سے اویلیبل نہیں اگر مارکیٹ میں میں خریدنے جاؤں تو وہ پورے کو پورا پینل ملے گا ہمیں صرف یہ شیٹ نہیں ملے گی ٹھیک ہے پورے کو پورا پینل ملے گا وہ کافی ملنگا فرقا ٹھیک ہے اپنے کی تقریباً ادھر ایک سو بیس ڈالر کا تقریباً ملے گی یہ اوپر والا پینل پورا ہے یعنی کہ سکرین اس کی جو ایک سو بیس ڈالر کی تو اس لئے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ایزیلی آپ اس کو مارکیٹ سے آپ نہ حری دیں آپ اس کو گھر میں بھی آپ اس شیٹ کو چینڈ کرسکتا ہیں کونسی شیٹ چینڈ کریں لے مسلاً اگر آپ کے پاس کچھ سٹ پڑا ہوا ہے جس کی جو ایک سکرین ٹوٹی ہوئی ہے مسلاً اگر آپ کے پاس 40 اینچ کی اَگر 40 ایس کی طفض نہیں ہوئی تھا اگر اس کے اوپر سے ریموت کرسکتے ہیں اگر آپ کے تار 2 کچھ سٹ جو ہے 32 ا�چ کی یا 32 اینڈ کی ہے تو اس کے اوپر سے آپ ٹی شائنز کے اوپر سے شیٹ جو ہاں ریموو کریں شیٹ کس طرح آپ ریموو کریں گے کہ آپ کو اس کے اوپر سے بس اگر آپ صرف یہ ریموو کرنا چاہتے ہیں اوپر والی شیٹ تو وہ یہ نام کھڑے ٹھیک ہے وہ آپ کو کافی پریشانی قسانہ کرنا پڑے گی اس لیے آج میں یہ ایک شیٹ لے کے ہوں یہ سونی کے سیٹ کے اوپر سے میں نے ریموو کیا یہ سونی کے سیٹ سے اوپر میں نے ریموو کر دی ہے تو یہ صرف شیٹ میں نے ریموو نہیں کی اوپر والی جو اس کا گلاسز ہے وہ بھی میں نے ساتھ میں ریموو کر دیا تو یہ میں اس کے اوپر ہیڈ کرنے والا ٹھیک ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اس طرح کوئی بھی اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کوئی سیٹ ہے جو کہ جس کی جو ہے وہ شیٹ خراب ہو چکی ہے تو آپ اس کو ایزی لی اس کوئی بھی جو آپ کے پاس سیٹ ہے جس کی سکرین ٹوٹی ہے تو آپ اس کے اوپر سے یہ شیٹ ریموو کر سکتے ہیں یہ شیٹ کے ساتھ ساتھ آپ یہ صرف شیٹ آپ کو نہیں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ میں نے ریموو کی ہوئی ہے تو ابھی میں نے اس کے اوپر ہے اس کو یہاں سے اس کو فٹ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دے سکتے ہیں بلکل ہماری پیکچر بلکل ٹھیک نظر آ رہی ہے کوئی کسی قسم کا فار نہیں ہے بس یہاں پہ تھوڑا سا اس کا نو وہ یہ میرر جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے نیچے سے اس کا کوئی مشکل نہیں پرابلم نہیں ہے یہاں پہ لائن ہے تو یہ سونی کے سیٹ کے اوپر سے میں نے ریموو کی ہے جو کہ سونی کے سیٹ وہ ٹوٹ چکا تھا تو اس لیے نیچے والی سکرین تو ٹوٹ کی ہے لیکن اوپر والا جو ہے جو اس کی شیٹ ہے جس نے ہمیں سکرین تصویر پیکچر دکھانی ہوتی ہے وہ میں نے ریموو کر لیا ہے with glasses ٹھیک ہے گلاسز کے بغیر اگر ہم ریموو کریں گے تو وہ کافی پریشانی کا سامنا کرنے پڑے گا وہ شاید ریموو نہ ہو وہ پھر سے خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ گلاسز کے بغیر ہم اس کو ریموو کریں تو وہ نہ ممکن ہے گلاسز کے بغیر ہم اس کو ریموو نہیں کر سکتے گے ریموو ہو جائے گی لیکن کہیں سے پھٹ جائے گی کہیں سے ڈیمج ہو جائے گی تو پھر وہی پریشانی ہوگی ٹھیک ہے اس لیے اگر آپ اس طرح کی کوئی بھی اگر آپ کے پاس چینج کرنا چاہتے ہیں کسی شیٹ کو تو اگر آپ کے پاس سیٹ پڑا ہوا ہے ٹوٹا ہوا جس کی سکرین جو ٹوٹ چکی ہو تو آپ کو اس کے اوپر سے with glasses ٹھیک ہے یہ گلاسز کے ساتھ ہے گلاسز کے ساتھ اس کو میں نے ریموو کیا ہے ٹھیک ہے گلاسز کے ساتھ آپ اس کو ریموو کر لیں اور ریموو کر کے آپ اپنی سکرین کو پڑھیں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں ہم بھی میں نے ایڈ کی ہے بلکل تصویر بلکل ٹھیک نظر آ رہی ہے یہاں پہ بس اس کا جو گلاسز ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اگر گلاسز نہ ہوتا تو پکچر جو ہے جو تھوڑی زیادہ کلیر نظر آنی ہے بھی برائٹنیس تھوڑی کم نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ برائٹنیس زیادہ ہے تو یہاں پہ تھوڑی کم ہے یہاں پہ بھی تھوڑی زیادہ ہے اور یہاں پہ بھی کم ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس طرح کی کوئی خاص پرابلم نہیں ہے تو بارالہ میں تصویر پکچر چاہیی تھی اگر ہم میرر کے بغیر اس کو ریموو کرتے تو پھر ہماری پکچر جو اس طرح کی نہیں ٹھیک ہے جیسے یہ دائرے میں ہے ٹھیک ہے بارالہ پکچر ہماری بلکہ ٹھیک واضح نظر آ رہی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فارڈ نہیں ہے تو اگر آپ بھی اس طرح کی کوئی بھی اگر آپ کے پاس سیٹ آتا ہے جس کے وہ شیر جو ہے خراب ہو چکی ہو تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر مارکیٹ میں آپ کا پاس آویلیبل ہے تو آپ ٹھیک ہے اگر مارکیٹ میں جائیں گے تو وہ آپ کو پورے کا پورا پینل ملے گا یعنی پوری سکرین ملے گی آپ کو ٹھیک ہے پینل سمیت آپ کو ملے گی تو وہ کافی مہنگا پڑ سکتا ہے اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی ٹوٹا ہوا پڑا ہے ٹھرٹی ٹو اینج کی ہے جو بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے آپ اس کے اوپس سے گلاسے سمیت شیڈ کو ریمیو کر لیں اور ریمیو کر کے آپ اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ملے گی اگر آپ کوئی بھی شیٹ کو ریمیو کرنا چاہتے ہیں اس کی شیٹ خراب ہو چکے تو آپ اس طرح کوئی بھی شیٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزی لی کسی بھی ٹوٹے و سیٹ کے اوپر سے گلاس سمیت آپ شیٹ کو ریموو کر لیں اور ریموو کر کے آپ اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل دیکھ سکتے ہیں بلکل کوئی کسی قسم کا وارڈ نہیں ہے بلکل ٹھیک پکچر بلکل کلیئر ای ون نظر آئی ہے تھوڑا برائٹنس کا پرابلم ہے تھوڑا برائٹنس اس کا کام ہے کیونکہ اگر یہ ڈبل کلاسز ہو جاتا ہے نا پہلے بھی سکرین کے اوپر بھی کلاسز ہے اس کے اوپر سے میں نے بس شیٹ ریموو کیا ہے تو جو میں نے نئی شیٹ ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ گلاسز بھی ہے اور شیٹ بھی ہے تو اس لئے یہ ڈبل کلاسز ہونے کی وجہ سے تھوڑی برائٹنس میں تھوڑی اسی کمی آئی ہے بہرحال ویسے بلکل پکچر جو اس کی اے ون ٹھیک نظر آئی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فارڈ نہیں ہے اگر ہم پہلے والی یہاں پہ آڈ کریں تو اس میں تھوڑی پکچر جو ہے وہ واضح بلکل تھوڑی کلیئر نظر آئے گی پہلے والی اگر ہمیں اڈ کریں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں برائٹنس تھوڑی زیادہ ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں برائٹنس زیادہ نظر آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں برائٹنس زیادہ نظر آئے گی لیکے پکچر جو ہے وہ اس میں اس میں تھوڑا برائٹنس میں تھوڑا سا فرق پڑے گا وہ بیسے پکچر جو ہے بلکل ٹھیک ہے یہ ڈے تو زیادہ ڈے تو اس میںfit ڈے توڑے ڈی Прے ڈی ڈی ڈے 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 ڈی ڈے ڈا